کہ ابھی ابھی مدینہ میں بیٹھ کے میں نے جنت بھی دیکھ لیا میں نے دوزخ کو بھی دیکھ لیا بتائیے جو مدینہ میں بیٹھ کر جنت و دوزخ کو ملاحظہ کرے کائنات کا کوئی ذرہ ان سے پشیدہ ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں مدینہ منورہ سے پاکستان دور ہے یا مدینہ سے جنت دور ہے یار بولیں تو صحیح جس نبی سے جنت پشیدہ نہیں اس نبی سے پاکستان کے غلام کیسے چھپ سکتے ہیں اب یہ ہے حدیث سیاہ کی اور ادھر لوگوں کا کلام دیکھیں وہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کبھی پتہ نہیں ہوتا اسفراللہ العظیم یہ لوگ ہیں اور یہ حدیث ہے فرما پیچھے بھی آپ سننا ہے بمعکار اور قائل جو کچھ ہو چکا جو ہونے والا تھا تمام کا تقام صحابہ کو سرکار نے بتا دیا سیاہ میں حدیث موجود اور اب سرکار کیا فرما رہے ہیں صحابہ بیٹھا تو مدینہ میں ہوں لیکن جنت بھی میرے سامنے ہیں دوزخ بھی میرے سامنے ہیں اب غور کریں اب ان دونوں صحابہ کو لوگ انہوں تانے دینے چھوڑ دیئے جو پہلے کہتے تھے نا زمانہ جہلیت میں ان کی والدہ نے کوئی خلطی کیا ہے تو جب انہوں نے سرکار سے مہر لگوائی نہ تصدیق کی کہ واقعی سرکار نے فرما ہے جو تمہارا زہری باپ ہے نا نتفہ بھی اسی کا ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو اب یہ کتنی بڑی غیب کی خبر ہے ایک مندہ بھیس پچیس سال پہلے پیدا ہوا ہے سرکار علیہ السلام تو تسلیم اس کو فرما رہے پریشان نہ ہو تو حضافہ کا ہی بیٹا ہے اور دوسرے کو فرما ہے پریشان نہ ہو تو سالم مولا شہبہ کا ہی بیٹا ہے جو تیرا زہری باپ ہے تیری ماں سے زمانہ جہلیت میں کوئی غلطی اب حضافہ جب آیا گھار ابھی حدیث نہیں قتم ہوئی یہ صحابہ کا قیدہ کہ سرکار علم غیب اونچی بولیں اب صحابہ کی بیویں اور ماں کا قیدہ بھی سنیں جو صحابیات میں شمار ہوتی ہیں جب حضافہ گھار آئے قالت ام عبداللہ ابن حضافہ تو حضافہ کی ماں حضافہ کو کہنے لگی عبداللہ بن حضافہ کو کہنے لگی کہ تیرے جیسا نافرمان دیٹا میں نے آئے تک کوئی بھی نہیں دیکھا غور کریں کہاں تک جملے بور رہی ہیں جرم کیا کیا ہے صرف تصدیق کروا یا نہ کہ میں کس کے لطفے سے ہوں صحابیات کا عقیدہ دیکھیں غیب کے متعلق کتنا پختہ تھا کہنے لگی تیرے جیسا نافرمان بیٹا میں نے آج تا کبھی کیوں ساتھ ہی کہنے لگی فرمائے ہیں عبداللہ بن حضافہ تجھے پتہ ہے کہ میں زمانہ جہلیت گزار کے آئی ہوں زمانہ جہلیت ہے تو زمانہ جہلیت میں زنا عام ہوتا تھا عورتو میں اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہی ہیں زمانہ جہلیت میں زنا کو لوگ بھرا اللہ نہ کرے اب عقیدہ سنیں صحابیہ کا کہہ رہی ہیں اگر تیری ماں سے بھی اس طرح کی کوئی غلطی زمانہ جہلیت میں ہوئی ہوتی تو آج تُو نے لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کیا تھا یا نہ کیا تھا غور کریں یہ ہے صحابہ کا عقیدہ وہ جو ابھی تک اسلام کی دعوت شروع نہیں ہوئی اعلانِ نبوہ سے پہلے کے کام ہیں لیکن بیٹے کو کیا کہہ رہی ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہوتی نہ تو آج سرکار تو اسی بندے کا نام بتا دیتے تیرے باپ کے بارے میں کہ جس کے ساتھ مجھ سے غلطی زمانہ جہلیت میں ہوئی ہوتی تُو نے مجھے کتنا رسوا کر دیا تھا یہ تو اور بات ہے کہ اللہ کا کرم ہے رب نے مجھے زمانہ جہلیت سے بھی اس گناہ سے محفوظ رکھا تھا اب اضافہ عبداللہ بن اضافہ پتے کیا کہتے ہیں کہنے لگے امی جان بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن میرا عقیدہ بھی سنے حضور کے بارے میں کہنے لگے لو الحقنی بے عبد اسودا یہ بڑے اچھے نصب کے مالک تھے کہنے لگے اگر آج حضور مجھے کسی کال حبشی غلام کے نطفے کے بارے میں کہہ دیتے کہ اے عبداللہ بن اضافہ تُو غزاہ کے نطفے سے نہیں بلکہ بے عبد اسودا تُو کسی کال غلام کے نطفے سے ہے لا لاحق تہو عبداللہ کہتے ہیں امی میں آج سے پھر کہیں ران کرتا میں حضافہ کا بیٹا نہیں ہوں میں اس حبشی کے مجھے سے پیدا ہوا ہوں صحابہ کا عقیدہ دیکھیں سرکار کے علم غیب کے مطلقہ ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے کہ سرکار کو دیوار کے بیچھے کا پتہ نہیں ہے یہ حدیثیں وہ ان کی اپنی من غلط کہانیاں ہیں آئے چلیں سرکار علیہ السلام و تسلیم حدیث پاک سیاہ میں سے صحیح بخاری کے اندر موجود کتاب کا نام کیا ہے آپ ڈرتے ہیں کتابوں کا نام لیتے ہوئے بھی بھائی حدیث پاک کی کتابیں ہیں خدا راپنی زبان پہ جاری کرنے کی عادت بنایا ہے کل کو کوئی بیمان آپ کو کہے سرکار دیوار کے پیچھے کچھ نہیں جانتے آپ مفہوم سنا دیں گے وہ کہے گا کس کتاب میں ہے تو پھر کیا کریں گے بھائی کتاب بھی یاد کیا کریں کتاب کا نام کیا ہے صحیح بخاری سارے بھائی بولے کونسی کتاب ہے کتاب المغازی بخاری میں پھر چپٹر کونسا ہے جہاں غزوات کی حدیثیں لے آئے امام بخاری فلاں غزوہ فلاں موقع پہ ہوا فلاں فلاں پہ اور بخاری میں حدیث کا نمبر ہے چار ہزار دو سو باسٹھ بخاری میں حدیث کا نمبر کونسا ہے چار ہزار دو سو اب کتاب بخاری باب المغازی حدیث کا نمبر چار ہزار دو سو اب حدیث سننے سے پہلے ایک جملہ پہلے سمجھیں مدینہ منورہ اور ملک شام ایک دوسرے کے کریم کریم ہے جس کو پتا ہے چلو وہی سارے الادے نہیں بول سکتا مدینہ منورہ اور ملک شام قریب ہیں یا دور ہیں ہزاروں کلومیٹر کو فاصلہ ہے سینکڑوں نہیں ملک شام اور مدینہ منورہ کے شہر میں ہزاروں کلومیٹر کو فاصلہ ہے کتنے کلومیٹر ہزاروں کلومیٹر کو فاصلہ ہے اب جنگ موتا کے موقع پر غور کرنا سرکار علیہ السلام کی حدیث سن کے ایمان کو دعا کریں ان آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ایمان حضرت آنس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناہ سیدن و جعفرہ و ابن رواح لن ناس سرکار نے فرمایا مدینہ میں بیچ کر جنگ کہاں ہو رہی ہے ملک کے انچی بولیں جنگ کہاں ہو رہی ہے سرکار کہاں بیچ کے خبر دے رہے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور کوئی میڈیا کا دور بھی نہیں تھا اس زمانے میں آج سے ساڑے چودہ سو ساتھ پہلے کی بات ہے ممکن ہے کوئی بیمان کل کو یہ کہہ یہ کونسی بڑی بات آگیا غیب کی یہ تو انگلین میں آج جو کام ہو رہے ہیں ہم گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یہ تو غیب ہے ہی نہیں یہ کونسا غیب ہے یہ تو تیری آنکھوں کے سامنے ہیں جدید آلہ جات کے یہ تیری آنکھوں کے سامنے ہیں اس کو کون غیب کہتا ہے سرکار کے زمانے میں میڈیا کوئی دور اب کیا خبر بھی فرما صحابہ میرا زید بھی شہید ہو گیا فرما صحابہ میرا جعفر بھی شہید ہو گیا شام میں لڑا ہی ہے صحابہ اور سرکار کہاں بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں فرما اے صحابہ عبداللہ بن روا بھی شہید ہو گیا اب صحابہ نے اتنا مجھانے کے بعد پھر تفصیل دی اور کریں جو آپ کا عقیدہ ہے نا حدیث وہی کہہ گی عقیدہ کیا ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی سرکار سے چھپا ہوا دیکھیں بخاری امام بخاری بھی وہی کہہ رہے ہیں امام بخاری سننی ہیں بولے امام بخاری کون تھے یا رسول اللہ کہنے والا سننی ہے اس نے اپنی ایک کتاب عدو المفرد کے اندر اس باس کو چھڑا ہے بخیدہ طور پر ایسی حدیثیں نکل کیے ہیں اب غور کریں امام بخاری کہتے ہیں سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو یہ خبر دی قبل ان یعطیہم خبرہم ابھی تک ملک شام کا قاسد مدینہ میں آیا قبل پہلے ان یعطیہم خبرہم ملک شام سے خبر آنے سے پہلے مدینہ میں بیچ کر صحابہ کو سرکار نے یہ خبر دی فقال آخذ الرائع زیدن فرما صحابہ میں جنگ کا مہینہ کر رہا ہوں میں مدینہ میں بیچ کے ملک شام میں جو جنگ موتا اس کو دیکھ رہا ہوں فرما صحابہ اس وقت حضرت زید نے جھنڈے کو پکڑا ہوا ہے کس شخص نے پکڑا ہوا ہے فآخذ الرائع زیدن فرما اب جھنڈا میرے زید کے ہاتھ میں ہے فعصیبہ فرما صحابہ اب زید شہید ہو گیا سمہ آخذ جعفر فرما صحابہ اب جھنڈا حضرت سیدنا جعفر کے ہاتھ میں آ گیا پھر سرکار نے فرمایا فعصیبہ اے صحابہ اب حضرت سیدنا جعفر بھی کیا ہو گئے شہید ہو گئے سمہ آخذہ ابل روا اے صحابہ اب جھنڈا عبداللہ بن روا کے ہاتھ میں آ گیا سرکار نے فرمایا فعصیبہ ایسا آبا اب عبداللہ بن روا بھی کیا ہو گئے اب غور کریں نہ جانے لوگ کیسی بخاری کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ہیں کتنا واضح ایک جھنگلی کو یہ حدیث سنائی جائے وہ بھی سمجھ لے گا کہ سرکار سے کوئی تھی چھپی ہوئی نہ جانے ان کے شیوخ لوگوں کو کیا حدیثیں سنائی جائے ان کے مدرسین مفتی ان کے شیوخ شیخ الحدیث بل قرآن نہ جانے شیخ القرآن بنے کہ شیخ الشیطان بنے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہمیں دیکھیں اس حدیث کو کسی جھنگلی کو سنائے آپ جو بخاری میں وجود ہے وہ ریزلٹ کیا نکالے گا کہ سرکار سے کوئی چیز چھپی ہوئی دیکھیں نا مدینے میں بیٹھے ہیں ملک شام میں جھنگ ہو رہی ہے فرمایا جا رہا ہے اب زہد نے جھنڈا پکڑ لیا اب فرمایا میرا زہد شہید ہو گیا اب حضرت جعفر نے جھنڈا سنبھال لیا فرمایا صاحبہ اب جعفر بھی شہید ہو گیا اب جھنڈا کس کے ہاتھ میں آ گیا عبداللہ بن مواہ کے ہاتھ میں آیا کونسی کتاب سے حدیث ارز کر رہے ہیں صحیح بخاری شریف سے حضرت احانس کہتے ہیں وَأَيْنَاهُ تَزْرِفَان اب سرکار ہمیں یہ بتا رہے تھے نا سرکار کی آنکھوں سے آنس ہو جا رہی تھے کہ میرا وہ سپہ سلار بھی شہید ہو گیا میرا وہ سپہ سلار بھی شہید ہو گیا اَيْنَاهُ تَزْرِكَان کیا فرمایا کہ اس وقت سرکار علیہ السلام کی آنکھوں سے کیا جاری تھے آنسوں جاری تھے سرکار علیہ السلام نے پھر ہمیں خبر دی حتی اخدر رایہ سیف من سیوف اللہ فرمایا صحابہ اب جھنہ اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں آ گیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کون مراد ہے حضرت خالد بن بلی رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا صحابہ تین جرنیل میرے شہید ہو چکے اب چوتھے جرنیل کے ہاتھ میں کیا آ گیا ہے نام کیا ہے اس جرنیل کا حضرت سیدنا خالد بن ونید رضی اللہ تعالی اور حتی فتح اللہ علیہ فرمایا صحابہ اب جب سے خالد بن ونید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا ہے خالد میرا جرنیل شہید رہی ہوا حتی فتح اللہ علیہم حتی کہ اب رب نے مسلمانوں کو جنگ میں فتح آ جاؤ رواتی جنگ کہاں ہو رہی تھی مدین ملک شام میں اور خبر کہاں بیٹھ کے دی جا رہی ہے مدینہ منبرہ میں بتائیے علم غیب تھا تو دے رہے تھے نا اگر دیوار کے پیچھے ہی نہ جانتے ہوتے تو مدینہ میں بیٹھ کے ہزاروں کلومیٹر دور ملک شام کی خبریں دے سکتے تو پتہ چلا جو بندہ یہ کہے کہ دیوار کے پیچھے نبی کو کسی بات کا علم وہ دین کا دشوہ نہیں اونجی بولے وہ کون ہے بھلو کوئی ہو ہمیں کسی کے مسئلے کے نام لینے کی حاجت نہیں کوئی بھی ہو اور سرکار کی علم غیب کہ صرف کا منکر ہو وہ پہیمان ہے وہ منافق ہے وہ گستاخ ہے اس کا دین اسلام سے کوئی واسطہ ایک اور بات آپ کو عرض کروں اسی حدیث کے دات آپ کوئی اس بات کا علم ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لکب کب دیا گیا جس موقع کے ہم نے حدیث پڑھی ہے اسی دن آپ کو یہ لکب سرکار نے دیا تھا جنگ موتہ اور اس دن جو سرکار نے فرمایا حتی خضر رایا سیف من سیوف اللہ یہ پہلی مرتبہ خالد بن ولید کو جنگ موتہ کے موقع پر جو ملک شام میں لڑی آ رہی تھی اور سرکار کہاں تشریف فرماتے مدینہ مدبرہ میں سرکار نے آج خالد بن ولید کو یہ لکب دیا ہے فرمایا میرا خالد اللہ کی تلوار ہے یہ سیف اللہ ہے یہ کیا ہے سیف اللہ ہے جب خالد تلوار چلاتا ہے تو اللہ کا غزب ساتھ چل جاتا ہے تو اللہ کا غزب بھی ساتھ ہے اللہ کی تلوار ہونے کا یہ مہن ہے تلوار خالد چلاتا ہے طاقت رب کی شروع ہو جاتی ہے اسی دن سرکار نے خالد بن ولید کو یہ لکب ادا فرمایا اب آپ نے آج کے جمعہ دو مبارک میں بخاری اور مسلم سے دو حدیثیں مسلم سے پورے ختمے میں اور ایک حدیث صحیح بخاری سے آپ نے سماعت فرما اس سرکار کے علمِ غیب پر انشاءاللہ اور امان یہ علمِ غیب پر آج تو ہماری دوسری قسط تھی بشرتِ صحت و زندگی اس کی آپ قرآن و عدیث کی روشنی میں کئی قسطیں سماعت فرمائیں گے شرط یہ آپ صرف میری ایک اعتبار سے ہلک کریں کہ میں اتنی محنت کر کے آؤں اور آگے بندہ ایک نہ ہو یا میں اتنی محنت کر کے آؤں اور جن بھائیوں کے لئے میں محنت کر کے آتا ہوں وہ اس سبق کو یاد ہی نہ کریں تو بتائیے میری محنت کا کوئی فیدہ ہے آپ سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں وقت پہ آیا کریں غور سے بیان سنا کریں ایک مجھے کے قریب درسِ حدیث شروع ہوتا ہے یا تو آپ کہیں کہ میں کوئی کہانیہ سناتا ہوں قرآن اور حدیث کے سوا اپنے اس سٹیل سے کوئی بات نہیں ہوتی یا آپ کو قرآن اور حدیث بھی آپ کو سنت کے ساتھ بتاتے ہیں دیکھیں کتاب کا نام بتاتے ہیں پھر چیپٹر کا نام بتاتے ہیں پھر حدیث کا نمبر بتاتے ہیں اگر کوئی چاہے تو میرے پاس صفات بھی لکھے ہوتے ہیں صفے بھی بتا سکتے ہیں ظہرہ جس سے میں خود لکھ کے لیا ہوں فلا حدیث فلا جگہ سمانے اٹھائیے تو میں اس کو مکمل ریفر ساتھ لگتا ہوں آپ غور کریں ایک گھنٹے میں تین حدیثیں آپ نے سنی ان کے لکھنے پہ بھی کوئی وقت لگتا ہے کہ نہیں لگتا لگتا ہوگا نا پھر ہزاروں حدیثوں میں سے چاند حدیثوں کو تلاش کرنے میں بھی وقت لگتا ہوگا کہ نہیں لگتا ہوگا تو آپ بھائیوں کی یہ میرے ساتھ ہلپ ہوگی آپ ایک بجے جمعہ کے دن تشریف لائے کریں اور جو درس ہو اس کو غور سے سنا کریں اس کو غور سے کوئی بات زہر میں نہ رہے انٹرنیٹ کا دور ہے ہمارا تقریبا جو بھی خطبہ ہوتا ہے تقریبا ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اپلول ہو جاتا ہے فیس بک پر بھی ہمارا چینل موجود یوٹیوب پہ بھی آپ ہمیں ریسرچ کر سکتے ہیں گوگل میں بھی جا کے آپ ہمیں ریسرچ کر سکتے ہیں یعنی اکثر جو غور پہ آپ کو یہ بیانت مل بھی سکتے ہیں اگر یہاں کوئی مسٹیک ہو گئی تو نیٹ کے ذریعے آپ اس سبق کو یاد ضرور گیا گا اس سے فیدہ کیا ہوگا کوئی بیمان آپ کے عقیدے کو کبھی خراب آپ کی نسل کے عقائد بھی درست ہو جائیں گی کیوں؟ جب آپ کو آتی ہیں حدیثیں اپنی بیٹوں کو بتائیں اپنی بیوی کو بتائیں اپنی اولاد کو بتائیں کہ سرکار سے یوں محبت رکھیں تو بندہ مسلمان ہوتا ہے اگر ایسی محبت نہ ہو تو بندہ پھر بیمان ہو جاتا ہے انشاءاللہ اگلہ جملہ اگلہ جمعت اور مبارک تیسری قسط علم غیب کی صرف بخاری اور مسلم سے عرض کریں گے ابھی سیہ کا دور آگے ہیں سیہ میں سے دو کتابوں پہ ابھی ہماری چند قسطیں آئیں گی اس کے بعد ترمزی ابن ماجہ سننے عبیدعود سننے نسائی یہ بات میں آئیں گی کتب اس کے بعد پھر سرکار کی سیہر کی کتب آئیں گی آپ سنتے جائیں اور دیکھیں جو آپ کا عقیدہ یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا یہی عقیدہ سرکار نے صحابہ کو دیا اور الحمدللہ آج یا رسول اللہ کہنے والے اسی عقیدے کے مالک ہیں اسی عقیدے پر ہیں جو عقیدہ صحابہ کو سرکار نے سکھایا تھا اللہ جللہ شہم سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ پاک دین کو سیکھ کر عمل کی توفیق ادا فرمائیں آمین بجاہِ نبی کریم علیہ السلام بلدسلیم